اب یہ ایک نیتا ہے نا یہ نقلی کسان نیتا بننے کی کوشش کر رہا ہے رنگ دیپ سنگھ سرجے والا سچیت رہنا اب ان کو لگ رہا ہے کہ بھاج پاکوں کہاں گہرا جائے کہ کسان پر گہرا جائے ارے بھاج پاک تو کہیں گہر لوگ کچھ کیا ہی نہیں ان لوگوں نے کسان کسان پر کیا اب سرجے والا ناٹک کرتا کسان نیتا میرے کسان بھائیو اب وہ کسان نیتا گرگٹ ہوتے ہیں گرگٹ جیسا رنگ جیسا دیس ویسا بھیس اب کسانوں کی بات کریں نا کیوں لگا کہ کسانوں کے لیے کیوں کسان بیچارے پہلا دکھی ہوئے ہیں بہت ایک پارٹی کے پیچھے ہوئے نا ایک پارٹی ایک تتھا کتیت کسان پارٹی رہی ہے ہریانہ میں جس کے ابھی بھی جن لوگوں نے کوئی یہ نہیں پتا کہ پھانے جلائے جاتے ہیں یا پرالی جلائی جاتی ہے خوبہ خباروں میں آیا کسان ہریانہ کے پرالی جلا رہے ہیں میں نے کہا بھائیہ پرالی تین ہزار روپے ایک کڑاتی ہے کوئی نہیں جلاتا آپ کو پتہ ہی نہیں پھانے کوئی فسل افسیس کہتے ہیں اگر ہنڈی پھانوں کی نہیں پتا تو پتہ کر لو فسل افسیس بولو پرالی کون جلاتا ہے بتاؤ پرالی جلاتے ہیں کوئی پرالی جلا رہے ہیں ہریانہ کے کسان اور وہاں پر دیکھو کوئی نہیں بولا ہریانہ کی طرف سے کسی میں احمد نہیں ہوئی کیونکہ نیتہ نکلی پہنچے ہوئے نا یوگیتہ تو ہے نہیں کہا ہریانہ کا دھوہ پنجاب کا دھوہ دلی جاتا ہے وہاں پر آنکھ جلاتا ہے دلی والوں کی امریکہ سے ریپورٹ آئی کہ پسچمی اتر پردیس ہریانہ اور پنجاب کا دھوہ امریکہ تک کو پریشان کر رہا ہے تو میں اور میرے ساتھی آ رہے تھے گہوں اتنی بڑی بڑی ہو گئی میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے لوگوں نے گہوں بیج دی اتنی بڑی بڑی ہو گئی ابھی بھی ہمارا دھوہ جا رہا ہے دلی یہ دھوہ جا کہاں سے رہا ہے تو ہم آئے وہاں امبالا روڑ دس کلومیٹر تک کہیں آگ نہیں دیکھی پھر صبح گئے ہم کیتھل کہیں آگ نہیں دیکھی جب آئے کیتھل سے تو آنکھوں میں جلن تھی کیتھل سہر میں جب آتے گئے جلن ختم ہو گئی گاؤں میں آئے تھوڑی تھوڑی کیونکہ بڑا گاؤں ہے کیوڑک تو یہاں بسٹینڈ پہ تھوڑی تھوڑی جلن تھی ہم نے کہاں پھانے کہیں نہیں جل رہے ہیں کیوڑک میں تھوڑی تھوڑی آنکھیں جل رہی ہیں کیتھل میں تھوڑی تھوڑی آنکھیں جل رہی ہیں پھر دھوڑا آ کہاں سے رہا ہے پھر میں نے آنکھڑیں نکالیں دو ہزار سولہ سولہ میں دو ہزار سترہ میں چھے مہینے میں اپریل سے لے کر ستمبر تک کہاں کڑا تھا ایک کروڑ ستائیس لاکھ ایک سو اٹھارہ واہن بھی کے اور موبائل انڈسٹریوں نے اٹو موبائل انڈسٹریوں نے خوسی منائی کہ ایک سوا کروڑ کاریں بیچ دی خوسیاں مناؤ سوا کروڑ کاریں سوبے سے سام تک پردوشن نہیں کرتی ہم نے آگ لگا دی کھیت میں پردوشن کرتی ہے اور ویڈم بنا دیکھو دکھ اس بات کا ہوا کرشی ویباق کے ادھکاری ٹیک گاؤں میں آ کر کہتے ہیں کہ سرکار نے کانون بنا دیا کہ کھیت میں کسان آگ لگائے گا تو جرمانہ ہوگا اور کتنا بول رہے ہیں اگر آپ نے چائے بنانے کے لیے بھی آگ جلالی تو دس ہزار کا جرمانہ ہے ہم چائے بنانے کے لیے آگ لگائیں تو جرمانہ اور ایک کروڑ واہن خسبو چھوڑتے ہیں ویڈم بنا کیا ہے کسان کے گھر سے نکلا ہوا نیتا سمسد میں نہیں بیٹھا جو نہیں کہتا کہ آپ کی ہمپرٹ کیسے ہوگئی ہم اس دیس کے لیے روٹی پیدا کرتے ہیں اگر آپ میں دم ہے ہمیں باندھنے کی تو روٹی کھانا چھوڑ دو ہم کہتی کرنا چھوڑ دیں گے وہاں باننے والا کیونکہ آٹوم ایمائل انڈسٹری سے منتری جی کے پاس کروڑوں جاتے ہیں وہاں نہیں بولیں گے کسان پیسے نہیں دیتا کوئی بھی بولے